ناظرین السلام علیکم قرآمت اللہ وبرکاتہ آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلک آنے کے ساتھ انشاءاللہ سلامت ہوں گے ناظرین عید العظہ کا مقدس جو دن اب بلکل دو دن باید ہم انشاءاللہ عید منع رہے ہیں یہ قربانی کی عید ہے یہ بکرہ عید بھی کہتے ہیں ناظرین میں چاہوں گا آپ سے کچھ ایسی باتیں کروں جو عید سے بھی جوڑی ہیں جو عید کے موقع پر ہم شاپنگ کرتے ہیں اس کا ہمارے بازار میں ہماری معیشت پر کیا اثر پڑتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں عید پر کھریداری کیسے کرنی چاہیے ہمیں عید پر کے موقع پر کس چیز کو ترجی دینی چاہیے ہمیں عید کے موقع پر کفایت شیری سے کام لینا چاہیے فضول خرچی سے بچنا چاہیے ناظرین میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آن لائن شاپنگ کی وجہ سے ہماری جو روایتی بازار ہیں وہ آف لائن ہو گیا ان کی جو چمک دمک بید کے موقع پر ہوا کرتے تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی ہم آن لائن شاپنگ کی خلاف نہیں ہیں لیکن جو چیز آپ کے آس پاس پہلے ہی دستیاب ہو اس کے لیے دور کہیں ہاتھ پاؤں مارنا اقل مندی نہیں ہے جو چیز ہمارے بازاروں میں دستیاب ہے ہمیں وہ چیز بازاروں سے ہی اپنی روایتی بازاروں سے ہی خریدنی چاہیے آن لائن کے لیے ہم اس وقت رجوع کرنا چاہیے ہمیں جب وہ چیز یا وہ آئیٹم ہمارے بازار میں دستیاب نہ ہو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آن لائن شاپنگ کے خلاف ہم نہیں ہیں کیونکہ آن لائن شاپنگ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ جڑے ہیں لیکن ہماری شان آن اربان عید کے موقع پر ہم جو خریداری کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مقامی اور روایتی بازار میں چلے جاتے تھے تو وہاں ایک الگ قسم کا ایک سمہ خوشی کا معقول پیدا ہوتا تھا جو آج نظر نہیں آ رہا ہے جسے میں نے کہا کہ آن لائن شاپنگ کی وجہ سے ہمارے روایتی بازاروں کی جو جیسے آف لائن ہو گئے ہیں ان کی چمک دمک کہیں کھو گئی ہے اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں شاید معاشی جو کمزوری یا معاشی بدھالی کہیں ہیں وہ بھی ایک وجہ ہو سکتے ہیں کہ لوگ کے پاس پینسے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ میں جب یہاں آ رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لئے تو میں نے دیکھا راستے میں جو قربانی کے جو جانور تھے جگہ جگہ انہوں نے باندھ رکھے تھے وہاں دستیاب تھے لیکن سننے میں آیا اور ان سے بات ہوئی ہماری یہاں عید گاسری نگر میں ہوتا ہے بارام اللہ میں ہوتا ہے سوپور میں ہوتا ہے عید کے جو جانور دستیاب ہیں لیکن خریدار بہت کام ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی معاشی بدالی ہو سکتی ہے لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ شاید جواب دے رہی ہے میں واپس اپنے موضوع پہ آؤں گا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنے وڑوں کے ساتھ اپنی بچپن میں یا جوانی کے دور میں بھی جب ہم بزار جاتے تھے تو وہاں پہ جو دکاندار کے پاس ہمیں جو کوئی بھی سامان لینا ہو چاہے وہ کبڑے ہوں چاہے جوتے ہوں چاہے عید کے موقع پر گریلو جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ خریدنے کے لئے چکاو دکاو ہوتا تھا سب سے بڑی بات کہ ہم اپنے ہاتھ سے دیکھ لیتے تھے یہ کبڑا یہ جوتا جو میں لے رہا ہوں اس کی کوالٹی کیا ہے اس کی جو بناوٹ ہے وہ کیسی ہے یہ میں دیکھ لیتا تھا وہاں پہ مجھے ایک چوئیس انتخاب کا ایک موقع بھی ملتا تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ مجھے یہ پینٹ لینی ہے کہ نہیں لینی ہے کیا یہ میرے سائز کی ہے کہ نہیں ہے میرے بچوں کے برابر کے کبڑے ہیں کیا کلر کے حساب سے رنگ کے اعتبار سے میرے بچوں پہ یہ کبڑے ججتے ہیں کیا ان کبڑوں میں وہ شخصیت نکھر سکتی ہے جس گرز کے لیے ہم کبڑے پہنتے ہیں کبڑے پہننا صرف ایک عام سی بات نہیں ہے ناظرین میں آپ کو چاہوں گا بتانا چاہتا ہوں کہ شخصیت سازی میں کبڑوں کا ایک رول رہتا ہے کہ کبڑے کیسے پہنے ہیں اس آدمی نے اس سے پتا چلتا اس کی شخصیت کی پیشے کیا کیا چیزیں ہیں کیا چیز چھپی ہے یہ کس قسم کا انسان ہوگا تو اس لئے بزر ہم بزار جاتے تھے تو ہمارے والدیں ہمارے ساتھ ہوتے تھے ہمارے بڑے ہمارے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی ہمیں بزد کرتے تھے ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو یہ کبڑہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے تب جا کے جب پورا سوچ سمجھ کے پھر اس کی خریداری ہوتی تھی جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں وہاں پہ ملتی ہے چوئے اس ملتی ہے انتخاب ہوتا ہے میں یہ بلیم بھی نہیں کروں گا کہ وہاں سے شاید کسی قسم کی دوخہ دہی آپ سے ہوتی ہوگی لیکن میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا شاید سبھی جو لوگ آن لائن سے جڑے ہیں شاپنگ سے جڑے ہیں شاید وہ سبھی ایسے نہ ہوں لیکن جو میرے ساتھ ہوا میں اپنا تجربہ آپ کو بتا سکتا ہوں کچھ ماہ قبل میں نے آن لائن میں تین شرٹس کمیز تین میں نے ان کا انتخاب کیا تو ان کے ساتھ فکس ہوا انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈیلیوری کی وقت تھے پیمیٹس کی کر دیا ناظرین اب حیران ہوں گے جب وہ بندہ آیا میرے پاس اس نے میرے سے پیسے بھی لیے تو اللہ کا کرم تھا یا میری جلد بازی کہی ہے اس سے کہ میں نے پیکٹ جب کھولا تو اس میں چھوٹی بچیوں کے قبڑے نکلے میری شرٹس نہیں تھی اس میں اس میں چھوٹی بچیوں کے قبڑے تھے دس سال کی آٹھ سال کی بچیوں کے اس کے بعد اس کو واپس بلایا اس نے واپس لیے میں نے اپنے پیسے لیے چھوڑیے یہ بات میرا اصلی مقصد روایتی یا مقامی بازار کو ہم ترجی کیوں دیتے ہیں کل سے جہاں ہم بیانات دیکھ رہے ہیں جو ہماری یہاں پہ ٹریڈ تنظیمیں ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا سوپور سے ہیں سری نگر سے ہیں پورے کشمیر سے ہیں سوپور سے انتناک سے جو بھی تنظیمیں ہیں بڑی پریشان ہیں آج کے اکبارات میں ان کے بیانات نکلے ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس کھریدار بہت کم آ رہے ہیں اس کی شرف وجہ آن لائن شاپنگ نہیں ہو سکتی ہے اس کی شب میں یہ بات دور آؤں گا اس کی وجہ معاشی بدحالی یا لوگوں کی قوت خرید جو متاثر ہوئی ہے مختلف وجوہات ہیں اس کی شاید کسی کے پاس کام نہیں ہے کوئی روزگر سے محروم ہوا تو معاشی بدحالی یا قوت خرید جو اس کی تھی وہ ختم ہوگی یا وہ بازار کیا کرنے جائے کھالے ہاتھ اب اصل مقصد میرا یہ ہے جب ہم اپنے بازار میں جا کر کھریداری کرتے ہیں ایک تو ہمارے بازاروں کی چمک دمک وہ آف لائن نہیں رہتے ہیں ان کی چمک دمک برکرا رہتی ہے اس سے صرف دکاندار کو فائدہ نہیں ہوتا ہے اسے اس گاڑی والی کو بھی فائدہ پہنچتا ہے جس گاڑی میں سوار ہو کر آپ بازار جاتے ہیں اس آٹو والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے جس آٹو میں آپ بیٹھ کے کسی خاص مارکٹ میں کسی خاص دکان کے نزدیک جا کے وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں سب سے بڑی بات کہ جب آپ اس مارکٹ میں اپنے بازار میں کوئی خریداری کرتے ہو تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کے بازار میں رہتا ہے اور جب یہ بازار میں پیسہ رہے گا تو یہ بازار کا پیسہ جو ہمارا پیسہ ہے یہ روٹیٹ کرتا ہے یہ گومتا گردش کرتا ہے تو اس کا فائدہ دریکٹل یا انڈریکٹلی میری جیئے کو میری معیشت کو بھی پہنچتا ہے ناظرین آپ سمجھنے کی کوشش کریں جب آپ اپنے کچھ سال پہلے کی بات ہے سبھی لوگ ہم دیکھتے تھے کہ عید کے موقع پر یا باقی تہوار جتنے بھی ہیں دوسری مذاہب کے ان مواقعوں پہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بازار جائے کرتے تھے عید سے پہلے ہی بڑا گہمہ تین دن پہلے ہی گہمہ گہمی شروع ہوتی تھی یا دیوالی کا تہوار ہو یا ان کے ہماری سیکھ برادری کا کوئی تہوار ہو بڑی ہی ہوتی تھی گہمہ گہمی بڑی آن بان شان کے ساتھ لوگ جاتے تھے گاڑیوں میں جاتے تھے پرائیویٹ گاڑیوں میں جاتے تھے وہاں پہ بڑا بہش ہوتا تھا بڑی تکالیم ہی ہوتی تھی ٹرافک جام کی صورتحال پیدا ہوتی تھی لیکن میں پچھلے سال سے دیکھ رہا ہوں عید الفطر کوئی موقع پر بھی ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے بازار بلکل ویران ہو گئے ہیں ہمارے بازار بلکل بیجان ہو گئے ہیں ہمارے بازاروں کی وہ جمک نمک جو تھی وہ کہیں گم ہو گئی ہے اس کی پھر میں ریپیٹ کروں گا پھر میں دھوراؤں گا اس بات کو اس کی وجہ صرف آن لائن شاپنگ نہیں ہے لیکن ایک بڑی وجہ آن لائن شاپنگ ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میں یہ چیز بتانا چاہوں گا جو ہماری اپنی پیداوار ہے جو ہماری اپنی مصنوعات ہیں یہاں پہ دستی آوے ہمارے پاس اس کو ترجی دیجئے وہ اب تب ترجی دیں گے اس میں آپ مددگار بنیے یہاں کی معیشت کو سنبھلنے میں یہاں کے بازار ہماری تاجر برادری کی مدد کے لیے ان کو مستحکم بنانے میں اپنا رول کا ادا کریں ایک ذمہ دار سماج اسی کو کوئیتے ہیں جس ذمہ دار سماج میں جس سماج میں سبی لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور مل جل کے ایک اچھے اور مضبوط اور خوشحال سماج کی تقلیق کرتے ہیں اس تقلیق وہ تقلیقار بنیے آپ آپ مسمار مت بنیے آپ یہاں کے بازاروں کو ختم کرتے ہوئے آن لائن شاپنگ کو اولین ترجی نہ دیں آن لائن شاپنگ کریں میں اس بات کو دہرہ ہوں گا لیکن اس چیز کی شاپنگ کریں جو چیز آپ کے بازار میں آپ کے مارکٹ میں دستیاب نہیں ہے ہماری جو بازار یہاں کے ہیں ان کی ایک روایت رہی ہے ان کی ایک ہسٹری رہی ہے ہمارے الگ الگ بازار ہوا ہے کرتے تھے یہاں پہ کس کونسا سبزی کا بازار ہے کس بازار سے ہم مرک کھڑی سکتے ہیں کس بازار سے ہمیں کبڑے لینے ہیں کس بازار سے ہمیں جوتے لینے ہیں الگ الگ بازار ہوا کرتے تھے اب کنجکشن سا ہو گیا ہے اب الگ الگ بازاروں کا یا الگ الگ ایک ہی بازار میں الگ الگ جو چار کھانے ہوتے تھے اب ڈیفرنٹ ہوا کرتے تھے ایک میں ہم دیکھتے تھے مات جوتے کی دکانیں زیادہ ہیں زارزون کی دکانیں زیادہ ہیں کبڑے والے کی دکان زیادہ ہیں سبزی مارکٹ الگ پڑا ہے ابھی بھی سبزی مارکٹ کا روائز تھوڑا بہت بچ چکا ہے لیکن باقی معاملات میں ہم نے کنجکشن سا پیدا کر دیا ہے وہ کنجکشن ختم ہونا چاہیے اس میں تاجر برادری کو بھی رول ادا کرنا چاہیے ان کو مل بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ایک ہی بازار کی ایک ہی لین میں آپ ایک ہی قسم کے جو مصنوعات یا چیزیں دستیاب رکھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا اس میں ایک فاصلہ ہونا چاہیے کہ ایک بازار میں مختلف چیزیں دستیاب رکھی جاتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ نہ رکھیں تو میں پھر اپنی موضوع پہ واپس آؤں گا کل میں بات کر رہا تھا سوپور کے تاجروں کے ساتھ میری باراملہ کے تاجروں کے ساتھ بھی بات ہوئی اپنے دوستیں سارے اپنے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بات ہو رہی تھے جسے بھی لوگ پریشان تھے ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کے بازار جو ہیں نوٹا کے آس پاس یا گوجوارہ کے ہیں یا ہمیں زینہ قدل ہے بڑا مشہور ہوتا تھا زینہ قدل کا بازار میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر سوئی کا داغا بھی ہمیں دھوننا پڑتا تھا وہ زینہ قدل کے بازار سے ملتا تھا لیکن آج کی تیٹ میں آج کی تاریخ میں میرے دور میں وہ زینہ قدل بازار کی رونک وہ چمک دمک ختم ہو گئی ہے اب وہ وہاں کے جو تاجر ہیں وہ شاید کہیں اور چلے گئے ہیں وہاں بھی رانا لگتا ہے مہاراج بازار ایک ہوا کرتا تھا بہت ماہ مشہور ہوتا تھا اس کی چمک دمک بھی ختم ہو چکی ہے ڈاؤن ٹاؤن کے دکانداروں نے ہمیں بتایا کہ پشلی عید پر جو عید الفطر تھی ماہ جو کی سڑکوں کی مرمت یا کشادگی جاری ہے کہیں مہینوں سے اس وجہ سے وہاں کھریداری بہت کم ہوئی اب ایک بڑی جو مسئیبت آن پڑی ہے تاجروں پر بڑی پریشانی تاجر محسوس کر رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں ان کو اس سے نقصان ہو رہا ہے وہ آن لائن شاپنگ سے ہو رہا ہے میں پھر آپ کو یہ اپنی بات اس پر زور دے رہا ہوں کہ آن لائن شاپنگ کے وجہ سے ہمارے بازار آف لائن ہو رہے ہیں ہمارا یہاں جو پیسہ رہنا چاہیے تھا اپنے بازار میں وہ یہاں نہیں رہ رہا ہے ناظرین آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میری کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ اپنے بازار میں پیسے ڈالتے ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے وہ پیسہ آپ کے مارکٹ میں رہتا ہے اپنے مارکٹ کو جب آپ آباد رکھتے ہو تو اس مارکٹ کے آباد رہنے سے آپ کی معیشت مستحقم رہتی ہے سٹیبل رہتی ہے اور اس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ فائدہ آپ کو بھی پہنچتا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک ذمہ دار سماج کا فرد ہونے کی حیثیب سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوشش کریں ہم یہ جانیں ہمیں کیا کرنا چاہیے آن لائن شاپنگ اسی چیز کی کریں جو چیز ہمارے یہاں پہ دستیاب نہیں ہے ناظرین چکاؤ دکاؤ سواب ہے جب ہم جاتے ہیں دکاندار کے پاس چاہے وہ ہمارا کوئی جانا پیچانا ہو یا نہ ہو انجانا بھی ہو دکاندار یا تاجر جب ہم کسی چیز کی کریدہ رہی تو چکاؤ دکاؤ ہوتا تھا ہوتا ہے ابھی بھی آن لائن میں کوئی چکاؤ دکاؤ نہیں ہوتا ہے کوئی کوالٹی چک نہیں کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ لوکل مارکٹ میں اگر آپ کوئی چیز لے کے جاتے ہیں کوئی کبڑا لے کے جاتے ہیں رڈی میڈ کا یا کوئی جوتا لے کے جاتے ہیں گھر پہنچ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری پسند کا ہے نہیں ہے یا بچوں کے برابر اس کی سائز نہیں ہے تو آپ اس کو ایکشینج بھی کر سکتے ہیں یہ روایتی بازار اپنے بازار کی یہ خاصیت ہے وہاں پہ آپ چیز کو جگ بھی کر سکتے ہیں آپ چیز کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں ایکشینج بھی کر سکتے ہیں تو ان فوائد کو آپ نظر انداز کرتے ہوئے آپ آن لائن شاپنگ کو ترجیح دیں گے تو آپ کا بھی نقصان ہوگا اور ہماری تاجر برادری کا بھی نقصان ہوگا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی عید کو دو دن ہے آج جمعت المبارک ہے آپ سب کو مبارک ہو پیشگی میں آپ کو عید مبارک بھی کہوں گا قربانی کا جذبہ لے کر عید منائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی اللہ کی منشک منشا کے آگے اپنے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لئے راضی ہوئے کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی یا اپنے دلی سکون کے لئے ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم فضول خرجی سے بچیں کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ فضول خرجی کرنے والا شیطان کا بائی ہے ہم کیوں اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم خود کو شیطان کے قریب لائیں کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر عید پر ہمیں دس ہزار کی شاپنگ کرنی ہے تو ہم آٹھ ہزار کی کریں یا نوہ ہزار کی کریں یہ ایک ہزار اس گھر کو دیں اس ضرورت مند کو دیں جس کے بچوں کے پاس صاف کبڑے نہیں ہیں نئے کبڑے دودور کی بات ہے عید منانا وہی ہے جس میں سب خوش ہوں عید اس سے کہتا ہے جس میں سب ہی لوگ ایک محلے کے لوگ ایک سماج کے لوگ مل جن کے خوش رہیں عید کا جو مطلب ہے خوشی منانا ہے آپ خوشیوں کو دوبالہ تب کر سکتے ہیں جب آپ اپنے گردن و اپنے آس پاس میں دیکھیں کہ میرے ایک ہزار کے میرے پانچ سو کے دینے سے اگر کسی کے گھر میں عید جیسا ماحول پیدا ہوتا ہے اس سے بڑا ثواب اس سے بڑی عید کوئی آپ کے لئے نہیں ہو سکتی ہے اس پیغام کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ کہ آپ نے بہزاروں کی رونک کو واپس لائیے ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آن لائن شاپنگ کم از کم اس عید پہ تھوڑا سا اس میں سبر سے کام لیں اپنے بازاروں میں جائیے آپ کا جو نزدیک کا بازار ہے وہاں پہ جائیے وہاں سے آپ کا اپڈیل لائیے جو تیل لائیے آپ کو جو گھر کی دوسری چیزیں ہیں ان کی خریداری وہاں سے کریں آن لائن شاپنگ کے لئے اسی چیز کو ترجید دیں جو آپ ہمارے بازار میں دستیاب نہیں ہیں دوسری گزارش آپ سے یہ دورہ ہوں گا کہ فضول کرچی سے بچیں کفائیت چائری کا مطلب کنجوسی نہیں ہوتی ہے کفائیت چائری کا مقصد ہے کہ آپ اپنی حلال کمائی کو اعتدال کے ساتھ خریش کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ خریش کریں اور ان گھروں کا خیال رکھیں جن گھروں سے اللہ کے حضور وہ اشتدا کرتے ہیں اے اللہ ہمارا بھی کوئی مددگار ہو آئیے ہم ان کے مددگار بنیں سب سے بڑا مددگار وہ تو اوپر بیٹھا ہے اللہ ہے لیکن اگر ہم اس کے بندے ہم اس کی مکروک ہیں اگر ہم کسی ضرورت مندگی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوگا جب ہم سے اللہ راضی ہوگا تو ہمارے گھر میں جو عید ہوگی وہ انشاءاللہ بابر قدبی ہوگی اور اس کا مقصد بھی حاصل ہوگا عید منائنے کا مقصد صرف اچھے کبڑے اچھے کھانا نہیں ہے عید یہ عید قربان ہے کچھ قربانی دیں قربانی آپ بہت آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں کسی بیڑی چیز کی نہیں دینی ہے آپ نے کفائیت شاہری سے کام لیں کچھ پیسے بچائیے ان گھروں کو دیجئے جو گھر ہماری مدد کے منتظر ہیں ناظرین مجھے پوری امید ہے آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا آپ ہماری جو باتوں پر گور کریں گے میں اس بات کو دور آنگا جیسے میں بار بار دور آتا ہوں اگر آپ ہماری باتیں سنتے ہیں اور آپ کو ہماری باتوں سے اقتلاب بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس سے بھی رہنمائی مل سکتی ہے آپ ہماری رہنمائی کریں ہمیں بتائیں کہ ہمیں کن معاملات پر سمجھ سے جڑے ہوئے کن جو ایشیوز ہیں ہمیں بات کرنی چاہیے یا ہمارے جو بولنے کا انداز ہے ہمیں اس کو ایسے بولنا چاہیے کہ آپ کو یہ پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو آپ ہمیں اپنی رہنمائی سے نوازیں تاکہ ہم آپ کے سامنے آپ کے مسائل کو بہتر انداز میں پیش کر سکیں ناظرین آج کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ